اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز سانول اور آپ فیس بک پہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ لائیو انٹرویوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی طرح سے انسپائریشن ہیں ہم ان سے بات کر سکیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امید پہ قائم ہے کسی نہ کسی سہارے پہ کسی نہ کسی ایسے رہبر اور رہنماء کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو لے کر آگے چلتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت خوبصورت مہمان ہیں جو جیسے ہی میرے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کریں گے بات جو ہے وہ بہت مختلف پہلوں پہ ہونے جا رہی ہے ہمائیوں مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمائیوں مغل صاحب کا جو ایک اپنی زندگی میں بہت زیادہ تجربہ ہے اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے ملک میں بھی بہت سارے سال گزارے ہیں اپنے ملک سے باہر بھی وہ کام کرتے رہے ہیں تو وہ جب میرے ساتھ موجود ہوں گے تو ان سے بہت ساری بات ہوگی امید ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوگے خوش شکر ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوں گے ہمائیوں مغل صاحب ہمارے ساتھ جب موجود ہوں گے تو ان سے بہت ساری بات ہوگی تھوڑے لمحوں میں مرساتھ وہ موجود ہوں گے تو امید ہے کہ جہاں پہ بھی ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے ملک پاکستان کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہوں گے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو کام میں لگا رہے ہوں گے مرساتھ موجود ہیں ہمائیوں اے مغل صاحب ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے آسانیہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے سر یہ میرا انٹرویوز کرنے کا ایک مقصد ہے کہ جتنی بھی انسپائریریشنز ہیں جتنی بھی انسپائرنگ پرسنیلٹیز ہیں اس دنیا میں وہ میں لوگوں کے ساتھ لاؤں لوگوں کے سامنے لاؤں کیونکہ میں جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں یہ پورے پاکستان میں یہ حال ہے کہ ہم لوگ ڈپریسٹ ہیں ہم لوگ ڈپرائیوڈ ہیں اپنے رائٹس سے ہم یہ نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے تو انسپائریشنز جو ہیں وہ انسپائرنگ پرسنیلٹیز جو ہیں ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پی اپنی سٹینڈر آف لائف ہم لیونگ سٹینڈر اپنا آپ کر سکیں ہم سیکھ سکیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور اپنے آپ کو منوایا اور ان کے آنے سے کوئی فرق محسوس ہوا سب سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کی سٹوری جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے میں تعرف یہ یہ کہ میں بیلونگ کرتا ہوں راہل پنڈی سے بان ان کر اچھی بٹ یہاں جم پل جڑی ہو دی پنڈی سے ہے اس کے بعد گارڈن کالیج گیا گارڈن کالیج سے پھر نیشنل یونیورسٹی آف لائنگ بھی جاپان یہ تھا میرا ایک لائف موسیلی تھرڈی فور یئرس میں نے جانے جبان میں گزارے ہیں سٹوریٹ لائف میری سٹار ڈی جاپان سے ہوئی ہے پھر وہیں پہ شادی کی میری وائف جیپنیز ہیں بچے ہیں پوتیاں پوتے ہیں ابھی میرے I have a big family there more than 35 years تو اللہ کے چھوڑے I am happy لیکن اس کے لیے کہ آپ کو ایک جس تجو ایک کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اور ہم کہتے ہیں ساری اللہ دے چھوڑو جناب وہ اللہ بھی کرتا ہے لیکن آپ کچھ کوشش کریں اس نے سٹریڈنگ آپ کو پڑھا ہے وہ آپ کو لیسنس نہیں دے گا اس نے ہمیں لیسنس بھی دیتا چلا اس نے ہمیں زیدگی دے دی ہے اپنے ایک کوشش کرنے کا ایک مائنڈ دے دی ہے باقی ہماری کوشش کے اوپر ہے تو اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو رب کی جو ہوتی ہے نا طاقت یا اس کی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے اندر ایک جستجی اور قوت ہونی چاہیے جب جستجی اور قوت سے اپنی منزل کی طرف راگیب ہوتا ہے نا تو اس کو منزل مل جاتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی منزل ابھی تک تہنی کی تو بسی جانا کتی ہے گاڑی تو ہے مارے پاس لیکن نہیں جانا پر شوڑ جانا ہے لارڈ جانا بلکل 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 سر آپ یہ فرما رہے کہ منزل جو ہے اس کا تائین جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جانا کی طرح ہم نے کیونکہ جو راستہ ہوتا ہے منزل کا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے منزل تو مل جاتی ہے جب آپ کو راستہ مل جاتا ہے تو سر آپ نے یہ جو راستہ اختیار کیا یہ اس میں آپ کام کیا کرتے ہیں جپان میں میں آپ کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے اس کے علاوہ میرے بہت سارے سوالات ہیں ہماری یوتھ کے لیے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بڑی ڈپریسٹ ہے بڑے اس میں ڈپریشن ہے وہ جاپ ڈونڈ رہے ہیں وہ اس لیے پڑھائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں جاپ مل جائے اور ساری زندگی اسی طور طریقے بھی ہم رہ جاتے ہیں میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ آپ جپان میں آپ کا کاروبار کیا ہے جپان میں کیا کرتے ہیں دیکھیں میں ایسے ایسے فورن سٹورن گیا تھا میں کوئی کام کرنے نہیں گیا تھا جیپان میں پڑھ لے گیا تھا تو وہاں پہ میں نے گریجویشن کی اس کے بعد پھر میرے جو مطلب سپیشلٹی ہے وہ تھی کہ پولیٹکس پولیٹکس ان جنرلیزم تو اس کو میں نے کہا اس کو جیپنیز میں کیسے کیا جائے تو میں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے جنرلیسٹ تو میں نے جو ابھی میرا مین جوب ہے ہم جنرلیسٹ میں نے جیپنیز بکس لکھتا ہوں میں ٹی وی شوز ہوتے ہیں میرے آپ جائیں مغل ڈاٹ ٹی وی کے پر میرا یوٹیوب چینل ہے اس پر میرے جیپنیز پروگرام ہے تو اس کے بعد پر میں نے کوشش کی کہ اپنے پاکیسانی بھائیوں کو کہتے ہیں مغل صاحب تجھے کی جپانیش لگے رہے ہیں ہمیں بھی کچھ سمجھا ہے کہ ہمیں بھی کچھ آئے تو اس کے لئے پھر میں نے ایک اردو چینل شروع کیا ہے مغل ٹی وی کے نام سے اور میں نے جنرلیسٹ ہے اور اس کے بعد میں نے بزنس میں ہے میرا کالینوں کا کاروبار ہے میں نے رائٹر تو بہت سائٹس ہیں صرف آپ کہیں کہ آپ صحافت سے جنرلیسٹ سے کچھ کمال ہیں تو وہ نہیں بنے گا آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس کرنے کی بہت ضرورت ہے تو میں نے بزنس میں ہے تو میرے شورومز ہیں وہاں پر کارپٹس کے ہم امپورٹن کارپٹس سے پر پاکستان، ایران، ٹرکی تو یہ بیلنس ہے تو آپ کو جنرلیسٹ اور بزنس میں جی بلکل ریپان میں یوتھ ہے یا پاکستان میں اس میں کیا فرق بحسوس کرتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یا پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کیا سمجھتے ہیں میرا کیا حال میں ٹائلنٹ بہت ہے پاکستان میں صرف ان کو تھوڑا سا رہنمائی کی ضرورت ہے تھوڑی سی کائیڈ لائن دینا آپ ان کو دنیا کا سب سے زیادہ ٹائلنٹ ہمارے پاکستان میں بڑھا ہے کیوں دیکھیں دنیا کا سب سے دو نمبر کام پاکستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنے اتنے بڑے کیس ہو رہے ہیں تو یہ ٹائلٹ نہیں ہے تو اس کو آپ یہ نیگٹیف جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کنورٹ کریں تو یہ نیگٹیف اور نیگٹیف کو آپ پوزیٹیف میں چینج کر سکتے ہیں اتنے اتنے بڑے کیس کرنے اور آرمان ایک ڈالر چلے جاندے ہیں تو یہ سوڑی انٹیلیجنٹ یہاں آدمی نہیں کر سکتا ہے یہ کام پتہ ہے تو بس یہ کہ وہ تھوڑی سی قائد لہن ان کی چھوڑی پٹری دو لے گئے تھوڑے انو کیند ہیں تو ہماری جو قوم ہے اس کو تھوڑی سوڑی پہ چڑھانے کی ضرورت ہے پڑلی کچھ لے کیا اتنے بڑی انٹیلیجنٹ اور یہ اس کو ایک رسطہ آپ دکھائیں تو انشاءاللہ فیوچر میں دیکھتا ہوں پاکستان بڑا بڑا بڑائیٹ ہے جیپین میں یہ ہے کہ وہاں جی جب ہوت ہے نا they are very honest کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے وہ honestی سے کام کریں گے اور محنت محنت لگا تھا چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں لوگ وہاں پہ ہم کہے جی ہو یار یہ کام کرتے ہیں نہیں اسی لئے کہ وہ کام 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 کے پر نا انہوں نے کہا کہ اپنا ملک ہم نے بنانا ہے تو نیشن جو ہے نا وہ ملک کو بناتی ہے تیاستدار کبھی ملک کو نہیں بنائے گا نیشن کی پر نیشن کو جب تک آپ تیار نہیں کریں گے تو وہ جپان نے نا چاہٹ سال لگے انہیں اپنی نیشن کو تیار کرنے میں کوئی کوئی ایک دس بیس سال کا کام نہیں ہے تو چاہٹ سال میں انہوں نے کسی اپنی نیشن کو تیار کیا ہے I learned from there تیتی سال میں نے بھی وہاں پہ گزاری ہیں تو میں بھی کوشش کروں میرے بھی جو بچے میں نے انہوں نے جیپنیز یوں کو میں نے ایجوکیٹ کیا ہے کہ یار آپ جیپنیز نیشن ہو آپ نے کوئی جیپن کے لئے کرنا ہے تو یہ جو ہے نا کہ نیشن جو بنانا وہ یہ لفظ بھی نا نٹ گولڈ بٹ اونلی مین کن میٹ گریٹ سرانگ نیشن سونے سے کچھ نہیں ہوتا پیسے سے نیشن نہیں بنتی یہ انسان کو نیشن بنانے کے لئے انسانوں کی ضرورت ہے تو دس می آئیڈیا کیا باز سر اب تین تیس سال سے وہاں پہ ہیں وہ بہت زیادہ آگے ہیں ہمارے سے ٹیکنولوجی میں اپنی یوتھ کو بنانے میں ترقی میں پیسہ کمانے میں اپنے ملک کو وہ وہاں پر لے گئے ہیں جہاں پہ ان کو پہنچنا ہمارے لیے تو بہت سارے سال ہمیں درکار ہیں کیا سمجھتے ہیں کس لیول پہ والدین بچوں کو تربیت کرتے ہیں وہ اساتذہ کرتے ہیں یونیورسٹریز میں کچھ ایسا ہے کہ وہ ہمارے سے زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں کہاں پہ ان کی تربیت کہاں پہ ہو رہی ہے سار دیکھیں تربیت جو نا اصل میں جب سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو ہے نا جاپان ہی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہو آزاد کیا ہوئے کہ اس کا انڈیپینڈنٹ ڈیز نہیں ہے سیکنڈ ورڈ کے بعد جتنے بھی ملکوں نے ترقی کرنی شروع کیا ایشیا ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جیپین نمبر ون جلا گیا نمبر ٹاپ پہ گیا تو ان کی جو بڑے تھے نا یہ بڑے بڑے ہوگا میں یہ کہتا ہوں ہی جیسے ہیٹاچی سونی تویٹا یہ بڑے بڑے ان کے جو بڑے آنڈر ہیں جنہوں نے start کیا یہ کمپنیز انہ نے کیا کیا انہوں نے اپنے بچوں کو پہلے کیا کیا educate کیا انہوں نے بچوں کو بھیجا ہے امریکہ بھیجا ہے انگلینڈ بھیجا ہے جو تکنالوجی کو سیکھیا ان کو پھر واپس لے گیا ہے ایک تو تکنالوجی انٹیز کی دوسرا ان کے صرف تکنالوجی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو moral education نہیں دیں گے moral and ethics this is very important اور moral education جاں سکولوں میں دی جاتی ہیں بغیرہ ایک دن پر بول ہے ایک دن پر بول ہے ایک دن پر بول ہے ایک دن پر سطاف کرنے کی ایک سطاف کرنے کی ایک سطاف کرنے کی آپ سپائی کریں گھر کی سطاف کریں یہ اخلاقیات اس کے بعد آپ نے جہور میں بولنا بڑوں کی ریسپیکٹ کرنی ہے تو جو چیزیں ہمارے اسلام میں یا مذہب میں سکھائی جاتا they already doing as a moral education انہوں نے full moral education لیسن کو تیار کی اس وئے سے ہمیں کہ I love this is a very high moral mission اور جب آپ کے moral اخلیات اخلاقیات بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رب کی رحمت پر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو حالانکہ وہ خدا کو ٹھیک ہے اسلام کی طرح نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں وہ خدا کو لیکن انہوں نے کہ اپنا ہے ایک ساتھ ہے کہ how to believe in god لیکن جتنی میرے خیال انسانیت وہاں پہ ہے جیتنا جھوٹ جھوٹ کبھی نہیں وہاں رہے گا یہ میں نے وہاں سے سکھتے ہیں یہ بہت جوڑ رہی ہے کہ آپ جب تک نیشن کو moral and ethics education دینے گے انہوں نے کیا کہ صرف سکولوں میں نہیں پڑھایا ان کے بعد ان کے یہ بدھسٹ کی ٹیمپل ہوتے ہم کو بولتے ہیں تیرا ہویا جیپنی سویک لبز تھے تیرا ہویا جیسے ہم یہ مدرستوں میں جا کے شام کو قرآن نہیں پڑھتے تو ہاں میں مولی صاحب پڑھایا کرتے تھے کتر گلنی کرنی یہ نہیں کرنا مابا قیزت کرنی یہ پڑھو کا اطراب کرنی ہم نے اپنے اصطادوں سے سکھا دو استاد ہیں ہمارے ایک تو سکول کے استاد ہیں اور ایک ہمارے اخلاقیات کے استاد ہیں جو کہ ہمیں ایک ہمارے سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جس کمی کا شکار ہیں والدین ایک پر سیڈی ہوتی ہے اس کے بعد ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں پیر خانے بھی موجود ہیں جو تربیت کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ٹیچر ہماری تربیت ہونی چاہیے ایزے کہہ لیں کہ اخلاقی طور پر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں میں ٹیچر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہمارے ساتھ سراؤنڈنگز میں ہیں وہ اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ دی جائے جی بڑھائی جائے جی ان کے جو وہ اگر حکومت کے خلاف انہوں نے دھرنا بھی دینا ہے تو وہ اس بات پر ہوگا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں ہمارے سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے تو جب ہم اس فیلڈ پہ اس طریقے سے جائیں گے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں تو پھر تربیت تو نہیں ہو پائی گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں بالکل صحیح بات آپ کریں اس کے بعد میں بڑھتا ہوں کہ ہماری نیشن جو ہے اس میں خلاقی طور پہ بھی وہ پیچھے رہ گی وہ مذہبی طور پہ بھی بالکل پیچھے ہیں مذہبی طور پہ بھی اگر ہم بات کریں وہ بالکل پیچھے ہیں اپنے مذہب کو بھی لے کر نہیں چل رہے ہیں ہم ہمارے فرقہ فرقہ مسلک مسلک کی یہ جنگ جو ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں جیپان میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو مذہبی طور پہ یا فرقہ واریت میں کتنی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کتنی ہے ان میں انتظر ایسا ہے کہ جیپان میں آپ دیکھیں گے وہاں پہلے مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے اتنی ہے کہتے ہیں جیپانیوں کو مذہب ہے مجھے گر جیپانیوں سے پوچھو پاسپورٹ دیا ہمارے لکھتے ہیں نا what is your religion تو وہ احران ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ریلیجن کیا لکھیں وہ یہی لکھتے ہیں no religion وہ کو پوچھو نہیں یہ کیا کر رہے تھے ہمارا تو کھانا بنایا ہے پاسپورٹ کے پر کہیں بھی لکھنا ہوتا ہے کہ ریلیجن جیپانیوں میں یہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ آپ مذہب مانتے ہیں نہیں مانتے اور مذہبی فرقہ واریت تو ہی نہیں وہاں پہ مذہب ہیں وہاں پہ بدھئیزم ہیں شنطوئیزم ہیں لیکن وہ انڈویجوال کہتے ہیں یہ آپ کا اور اپنی ذات کا خدا سے ڈریکٹ علق ہے اس کا کوئی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت سے ہے اسی لئے وہاں فرقہ واریت نہیں ہے ان کے ٹیمپل ہیں میں پچھ جاتا ہوں ان کے شنطو شرائنز ہیں وہاں جا کے کہ ان کو پریہ کرنی بس اپنی دعا کی اور واپس آجت نہیں کبھی بھی اس میں فرقہ واریت نہیں ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ کانسٹیٹوشن میں جبین کے کانسٹیٹوشن میں انہوں نے کہہ ریلیجن ان پولیٹکس شوڈ بی ڈیوائیڈ انہوں نے الہیدہ کیا ہوا ہے کہ ریلیجیس جو ہے وہ پولیٹکس میں انٹرفیر نہیں کرے گا اور پولیٹکس ریلیجیس میں انٹرفیر نہیں کرے گی ملکل ملکل جی آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں جیپان میں بھی آپ یہاں پہ بھی باکستان کی سیاست کو بھی پڑھ رہے ہیں سوری بیچ میں ایک کال آرہی تھی اس کی وجہ سے انٹرپٹ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی وزرگ آزم تھے ان کو جہاں تو گسیٹ کے نکالا گیا ٹرمینیٹ کیا گیا قتل کیا گیا جناب آلی ان کو فانسی پہ لٹکا دیا ہم ستر سال سے اپنا کوئی قبلہ کعبہ درست نہیں کر سکے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے یہ جو ہمارا وہاں پہ جیپان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فورسیز ہیں یا جو اہدارے ہیں وہ کس حد تک جو ہے اس بات میں دخل اندازی کرتے ہیں یا کس طرح سے وہ وہاں پہ دموکریسی کتنی طاقتوار ہے یا کتنی کمزور ہے پاکستان کے مقابلہ میں دیکھیں جیپان کی ڈیموکریسی میں نے تقریباً میرے کوئی پانچھے تو حزیراعظم جو رہ چکے ہیں دوست بھی ہیں میں ان سے ملتا بھی ان کے انٹریوی بھی کرتا ہوں میرے تعلقات بھی ہیں ان سے پوچھا ہے تو ڈی کوالی فائز ان کو نہیں کرتے جب تک کوئی انہوں نے کوئی رشوت چھوٹی سی بھی رشوت دی ہوئی نہ پکڑا اس کو ڈی کوالی دیتا ہوں اس کو ہرا کھری بولتے ہیں جیپانی میں سوسائی سوسائی تو جیپان میں جو نا اتنی پولیٹکس میں کرپشن نہیں ہے جو میں نے دیکھا اسی ویے سے وہ کہتا ہوں کہ پانچ سال وہ پورے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ اس میں گورنمنٹ میں ہو ان کا ایک سسٹم بڑا زبردست بنا ہو ہے اور بالکل اسی طرح جیسے ہمارا سینٹ اسی طریقے سے جیپان کا بھی ہی سسٹم ہے کہ پارلیمنٹ وہ چلتا ہے وہاں پہ نہیں کچھ بھی ہوتا لیکن ہمارا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ جیپان میں کوئی انٹرفیر نہیں کرتا ہمارے جو پاکستان میں انٹرفیر کا مسئلہ ہے کہ یہاں تو وزبی جماعتیں آپ کو انٹرفیر کریں گے یا پولیٹکس وزبی جماعتوں میں انٹرفیر کریں گے دونوں کی اندر کلیش پیدا ہوتا ہے اس کی کوشش کی جائے کہ جب تک یہ ریلیجیس اور پولیٹکس کا کمپلیٹ ختم نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ایسی چلتا رہے گا کوئی بھی وزیراعظم بنے گا انہیں تین چار سال بھی لگائے گا اس کو کوئی نے کوئی اس کو انظامات لگا کی اس کو انٹھا دیا جینتا ہے یا جیر رہی دیا جینتا ہے اور اس کے اپنے بھی گلتی ہوتی ہے میرے سیاست دان دوست بھی ہیں سارے ان سے میری بات چیت بھی ہوتی ہے ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں یہاں تھوڑا سا کوئی عوام کے لیے چھوڑے عوام کو چھوڑے اپنے ضمیر کے لیے سوچیں اپنے ضمیر کو حضرت نازل جان کے کام کریں جیپین میں میں آپ کو بتا ہوں میرا کام عدالت میں بھی ہوتا ہے میں پروفیشنل انٹرپیٹرٹو میں انٹرپیٹشن کرتا ہوں سرجمانی کے بہت سے کیسز آتے ہیں میرے پاس جب میں عدالت میں جاتا ہوں پہلی دفعہ جب میں آج سے تیس سال پہلے جبان کی عدالت میں انٹرپیٹشن کرنے کی ہوں تو میں سوچ رہا تھا یہ کیا لے کے آئیں گے کہ ہماری پاکستان میں ہوتا ہے کہ قرآن لے کے آئیں گے جی جی سر سوری سوری فار انٹرپیٹشن سر مجھے کال بڑی ضروری آ رہی تھی جو لینی پڑ رہی تھی جو میں نہ لیتا تو آتی رہنی تھی کال اچھا سرا بات کر رہے تھے اچھا اچھا تو سکی جب میں عدالت میں گیا تو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا لے کے آئیں گے تو پاکستان بھی جاتا ہے کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں سچے حاصل ناظر اللہ و حاصل ناری جان کے مطلب آپ کی ٹرانسلیشن کروں گا میں نے کہا یہ کیا لے کے آئیں گے اگر آپ کریشن کنٹری میں چلے جیں گے وہ بائبل لے کے آئیں گے کہ بائبل کے پرات رکھ کے بات کریں میں نے کہا جپان کیا لے کے آئیں گے انہیں نے ایک پیپر دیا مجھے کہلے گا کہ اس کو پڑھو اور میں بڑا حران اس کے دو لائن میں لکھی بھی تھی صرف یہ لکھا آتا کہ میں ہم آئیم مغل اپنے ضمیر کو حاضر نازل جان کے سچے دل سے ترجمانی کر دیں کہ فرائز انجام دو اوہو می گاڈ کہ میں اپنے ضمیر کو کہ میرا ضمیر سب سے پکڑے گا آپ نے پالچ پڑے گا نا تانو وہ اس کے بعد میں کیا ختم ہونے کے بعد میں نے پھر جج سے بات کی میں نے کہا سی آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ آپ کچھ مجھے بودھسٹ کی بک لائیں گے تو میں تو مسلم ہوں میرے لئے مشکل ہو جائے گا اس پر آت رکھنا لیکن آپ نے میرا کام آسان کر دیا لیکن انہیں کہا دیکھیں کہ ہمارا قانون میں بھی ہے کہ ہم مذہب کو نہیں لے کے آتے ہو سکتا ہے اس کا وہ کافر ہے مسلمان ہے we don't know کہ بھئی سکھ ہے مسلمان ہے تو کہتے ہیں ہم مذہب کو اس کے قانون میں بھی نہیں لے کے آنا کیونکہ وہ انسلٹ ہوتی ہے اس کی اور اس سے بھی یہ قسم نہیں دے اس سے کیا کہ اپنے ضمیر کو حاضر نارج سے جان کے انہوں نے کہا کہ ہم انٹریفیر نہیں کرتے اسی لئے کہ ہمارے قانون نے کہ انسان کا سب سے بڑا جو نا ضمیر ہے یہ ضمیر اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی ریسرچ کی کہ واقع ہے یہ ضمیر جو نا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سپیکر ہمارے اندر فکٹ کی گیا بولتا وہ اس کے سنوڑے میری گا اب ہم اس کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے نا that's a problem کوئی جتنے بھی لوگ مشکل کریں وہ اسی ویسے اس کو فالو نہیں کر رہے رب تو بولنا ہے ہمارے ساتھ اس کی بڑی زبر تو اس نے فیر لگایا سپیکر بھی دیئے ہیں ٹان بھی دیئے ہیں سنوڑ میری گا اب ہم نہیں سنتے ہم لگے ہیں اسمانہ دیتا رہے ہیں رب نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہے ہیں تو اڑے اندر رہے ہیں تو سنو اس کی بات آپ سنتے نہیں جاتا باہر دیکھ رہے ہیں اسمانوں پر تو یہ جنہ کونسپ اللہ پاک پلیس گو ہے جی سنوڑا سکولر بنتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ایک گھر میں جتنے چار اگر بچے ہیں تو جو سب سے ایفیشنٹ ہوگا وہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا جو اس سے تھوڑا سا کام ہوگا اس کو کاروبار کروا دیں گے اور جو بلکل بات آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ آپ اس کو مدرسے میں بیجے وہاں پر مولیج صاحب ساتھ رہیں گے جس بات میں ہم جتنا فاکس کرتے ہیں جتنا اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گھڑ ڈالتے ہیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے جی آپ بلکل میرے دیکھنے والے نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ I love you PTI وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں PTI کیونکہ آپ نے وہ ریڈ کلر کا گلے پر ڈالا ہوئے ایک کپڑا سا اور اس کے بعد آپ نے گریم شرٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا سمجھتے ہیں آپ کی اچھا یہ میں بتا دو آہا گو ایڈ گو ایڈ پلیس بھلے بھلے آپ پلیس جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک ہمدردی ہوتی ہے نا مثال کے طور پر انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں تو ہماری ہمدردی اہمیں کسی کے ساتھ افلیشن بندے کی ہو جاتی ہے جیپان میں ہو رہے ہیں امریکن تھے تو ہماری تھی کہ ہیلری کلنٹن یا وہ جیت جائیں یہ ٹرمپ کے لیے ہمارے جذبات اچھے نہیں تھے تو اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی پولٹیکس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے جذبات یا آپ کے افلیشن جو ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اچھا ایک میں آپ کو پہلے اپنے یونی فارم کے بارے میں کلیر کر دوں بیسیکلی کہ میرے آپ کو پیٹی آئی میرے آپ جتنے بھی پروگرام دیکھیں گے اس میرے پاس تین قسم کے کلر ایک وائٹ ہے ایک ریڈ ہے اور ایک پرپل ہے جو میرے وہاں شو ہوتے ہیں اس کے مطابق میں پہنتا ہوں وہ جبانی لائک کرتے ہیں اور سپیشلی وہ لائک کرتے ہیں ریڈ کو اور اس کے پرے کہ وہ انتونیا اینو کی ریسلر ہیں بہت بڑے جیپان کے وہ آئے تھے ان کو میں نے یہاں شو کریا تیس چالیس دار بندہ لاہور آنکی سٹیڈیو میں کٹا کیا تھا وہ بھی یہ ریڈ بیل تو پی ٹی آئی سے پیرا کوئی مرسنل کو بھی تعلق نہیں ہے بہرحال سیاسی طور پر آپ کو دورا سا بتا دوں کہ ٹھیک ہے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں لیکن میری تو ویجن ہوتا ہے کہ جیپین میں لوگ کہنے یار ہم نے دیکھ لیا پاکستان مسلم نی کو بھی دیکھ لیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا اب وہ بھی کوئی چیز پر ان چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے امران خان کو لائک نہ کرتے اس کے لیے ان سے لیکن کہ اگر ٹرم آگئے ٹرم سے تو بہتر ہوگا امران خان ٹرم سے پراتے نہیں ہوگا سمجھ آئی نا امران خان اس بیٹر دین ٹرم دیکھے نا جتنے بھی مزرائے آزم رہ چکے پاکستان کہ ان سے بھی مجھے بہتر لگ رہے ہاں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کسی نئے بندے کوئی چانس دیں ایفی باڈی نیڈ ہی 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 روکی ایسی دال کھا رہے ہیں کوئی نوی چیز کلاو سو نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھوٹھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر یہاں وزٹ کیا کافی جگہ میں نے کوئی دوکمنٹری میں بنا رہا ہوں یہاں پہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات پہ کہ یہ دکھانا مجھے جیپین میں کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں کمپیننگ کیسے کی جاتی ہے اور میں دیکھ رہا کہ تیترس پارٹی بھی اپنی جگہ اچھا مجھے مجھے وزن لگ رہا ہے تو یوت کو آپ تھوڑا سا اس کو ایچوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میری خواہش بھی ہی ہے کہ میری بک ہے اگر میرے یوتھ یہ پڑھیں میں نے بک لے کی تھی مجھے پاکستان آنے دو اور اس کو میں نے جنرل پروزیز مشرف صاحب کے لیے لکھی تھی اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کریں اس میں سارے میرے نظریات ہیں انہوں نے بڑی اچھی لانچ بھی کی اس کو دس سال ڈیموکریسی آتی ہے پھر بھی سال ملٹری آ جائے گی تو یہ جو چیئر سسٹم چیئر چیئر سسٹم اس کو سٹیبلائز کرنے کے نیرے جب تک آپ کے اندر وہ اخلاق یاد یا مورل اجوکیشن خاص سکتے کہ سیاستی جو ایک اترالی بیشن کیا سیاست آپ کو پڑھانے کے ضرورت اس پرانے کے سیاست ہوتی کیا ہے ہماری یہ نہیں پڑھا جاتا کیسے what is the politics مذہب کو پڑھاتے ہیں ابھی ایک ایڈ کرنا چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کہ آپ ایک سیاست کے پر بگیادہ ایک ایک ہونا چاہیے ایک گھنٹے کا جو کہ پرائیمری سکول سے پڑھانا چاہیے what is the politics the politics جو ہے میں آپ کو اپنے ایک بیشن بلا رہے what is the democracy اصل democracy جو ہے نا یہ ڈیموکریسی کہوں سے چکوریہ یہ شروع ہی آپ بتائیں کہ یورپ میں جب یہ کریشن تھے نا تو یہ باپ کے تھو جو نا ان کو پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ کرنے کے باغنے کہ اچھا ہی در تو نگل جا پیدا یورپ سے ان کو نگال دیا گیا اب یہ دربادر ہو کے یہ پروٹیسٹ سے ڈھونڈتے رہے ہمیں ملک میں رہے تو کہ اس وقت 200 سال پہلے کولمبوس کو رابن کو جکھایا امریکا یار یہ جگہ ہے تمہارے لئے جنگل تلیلے نے وہاں پہ اسٹیبلیش کیا تو پسٹ جو تلیل دیموکریسی کا ثورتہ وہ ابراہم لنگل امریکا اسٹیسٹ ابراہم اسٹیسٹ اس نے پہا کیا پہا کیا گارڈ اور می 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 اور نیشن گارڈ می می اور نیشن پسٹ میک دی گارڈ 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 then we make our nation then we make our country یہ حصل میں چیز ہے کہ first God and me یہ جب تک نہیں ہوگا اصل democracy start ہون سے ہوتی ہے اب یہ کیا کیا امریکہ میں تو گاڑ ہوتا جب me and nation you and me power and power let's fight for power کہ کڑا جتے گا رسلی ہوگی تو definitely ادھر بھی کامیاب نہیں ہوگی امریکہ میں بھی نہیں ہوگی کامیاب شروع میں تھی دیکھیں اب یہ وہاں پہ بھی یہ پروblem دیکھیں Trump جیسے president بھی آرہے ہیں وہاں پہ push جیسے بھی آئیں گے ہمارے ہاں دیکھ لیں کس طرح کے ہر قسم کے تو جب تک politics کی اندر میں کہا رہا ہوں God and me me and nation کا concept نہیں آئے گا اصل جہبوریت نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو جلوں میں بھی جانا پڑا رہا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ان کو خانسی پی لٹکایا جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ خدا ہوتا تو چاہتا نہیں ہوتا that's the my conclusion کہ جب تک آپ کے ساتھ خدا ہوگا وہ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کو لے گی سے لے گا آپ کو کمیاں بھی دیتا ہے that's a real democracy ابھی یہ democracy نہیں ہے یہ تو بس power politics ہے ایک دوسرے کی کھنچو power اینوں مارو دو اینوں مارو پڑو جنہی power پڑ سکتے that's the problem تو اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے education کی ضرور please بالکل بالکل صحیح بات ہے حاصل گفتگو کی کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ main مسئلہ کیا ہے پاکستان میں انتقامی سیاست آپ کہہ لیں کہ وہ ہے کہ میں نے project جو start کی ہیں وہ آپ نے آ کے اپنی government ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اپنے کرنے ہیں وہ پانچ سال میں آپ اتنے project کے الانات کر دیں گے وہ آنے والی government جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو اس طرح 70 سال ہمیں گزر گئے ہیں دھنگا مشتی میں ایک بوسرے سے کھینچا تانی میں ہم اس کو نہ قوم بنا سکے ہم اس کو نہ ملک بنا سکے ہماری economy جو ہے وہ بلکل نیچے چلے گئی ہے ہماری education system examination system collapse کر چکے ہیں ہم جو ہے وہ 16 year education حاصل کرنے کے بعد یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ایک motor mechanic جو ہے وہ تین سال میں ایک بچہ ایسا تیار کر دیتا ہے جو آپ کی گاڑی کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے practicality ہمارے میں بلکل نہیں ہے ہمارے education میں بلکل نہیں ہے یہ ساری باتیں بہت سارے مسائل ہیں اللہ پاک سے دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کر کے ان چیزوں کا حل بھی ٹھوڑا جائے اور ان چیزوں پر لکھا بھی جائے میں بہت ساری کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں اپنے علم کے مطابق ان چیزوں ان مسائل پر لکھوں بھی آپ سے ایک پرسنل سا سوال ہے کہ شادی کے لیے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہم شادی کس سے کرنے چاہئے تو آپ نے جب شادی کی تو آپ نے ایک کہلیں کہ جیپنیز خاتون سے شادی کی تو اس ٹائم پہ آپ کا فیصلہ کرنے کی قوت جو تھی وہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی لیکن وہ فیصلہ کرنے کی قوت آپ کو کہاں سے ملی ہے اور آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے گیا یہ بڑا زبرتست سوال کی ہے جبانی بھی یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ شادی جبانی سے کیوں کیا ہماری قوم میں آئے ہیں میں نے کہہ رہا آپ نے مجھے داماد قبول کر لیا تو I love you کہ میں جبان کی نیشن کو محبت کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جب آپ ینگ ہوتے ہیں شادی میرا خیالہ بندے کو بیس بائیس درمیان کر لینی چاہیے میں نے 21 کی ایج میں شادی کی ہے میں نے باستوڈنٹ کیے کسو بتا جذواتی ہوتا ہے بڑا ایموشنل ہوتا ہے فال اللہ ہوتا ہے لیکن دیسیجن پاور بھی ہوتی اس کے پاس اگر وہ اس میں اگر سائی دیسیجن لے تو میرا خیال ہے رب اس کا جو نا کام ٹھیک کر دے میری بھی کہ پرابل کو تھی میرے پادر بھی کہتے ہیں کہتے ہیں یار تو کھا مار جانا سٹوڈنٹ ہے گیا سٹوڈنٹ پہ تو شادی ہوتی نہیں ہے ابھی تم ہوتا ابھی تو تیرے خیالی کوتنے کے دیماری تو مسئلہ یہ کہ میرے یہ شادی کی مہر دین میں آئی وز ٹوئنٹی بان میری بھائی وز ٹوئنٹی ٹوڈنٹ لائف میں کی موشکیل تھا لیکن یہ کہ میں آپ یہی گزارش کروں گے جتنے بھی شادی کا مذہب سے نیشن سے کوئی تعلق دیم کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی سچی ماں کیا بات ہے پیسوں سے نہیں ملتا یہ آپ جہاں مرضی نہیں ملے گا لیکن بائی چانس اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آگی ہے یہ فیلیتی یہ فیلیتی 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 میں اپنی بیوی کا شکر گزار اس نے پانچ بچے جنم دی میرے چار بیٹے فیلیتی فیلیتی حالانکہ وہاں دو بچوں سے زیادہ نہیں جنم دیتی اور پاکستانی شکلال لائک میرے پوتی پوتے ہیں آئی پردی فیملی تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکنے تمام پاکستانی پورے انسان سا ہوں گا یہ شادی جوان بیرے امپورٹن یہ شد بی بیس ٹرول لف ٹرول بیرے اپنے عمر سے بڑی عورت بڑی وں سے شادی کی ہوتی بڑی وں سے شادی کی رہنا بیزا شادی نہ کریں شادی کرنی اگر اپنے ہسی خوشی رہنا اور ایک ہی کریں محبت جو ایک ہی دس سے نہیں ہوتی ایک سے کریں اور محبت سے مہائیں اس دیس می بیش ہماری بار تیس پی تیس منٹ سے لمبی ہو گئی آخری میسیج جو ہماری یوت کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو آخر بہت سال دیکھ ملک دیپریشن بڑا زین اتنا ہو ہے ہماری کو خوشی نہیں آرام نہیں ہے اس کی وجہ جانے آپ کی ہو آئی اس کی وجہ جب علامیہ نے آدم علی اسلام کو بنایا نا وہ وہ سے شروع کرتے آدم حوا کو بنایا تو کہ لیکن اس وقت شیطان تھا بلیس تالو شفر تھا کاروبار تھی کوئی کریں کہ لیکن اس نے ایک ڈیبل کھولا اپنا مال نکالا اور سیل لگائی اس نے 70% سے آف سیل اب اس کی پروڈکٹ دیکھیں جب پروڈکٹ نکالی کیا ہے جھوٹ غیبت جلن حسد مطلب قتل جتری بھی چیزیں ہے نا یہ اس کی پروڈکٹ پروڈکٹ تو کہلے کہ اس کے پات شیطان تھا اس کے پاس ایک بیگ پڑھا تھا تو عورت زیادہ خریدتے ہیں یہ چیزیں نا تو ایک ورد آئی کہ پہی آئی بیش کی ہے اس پہی بیش چیز یہ میں نہیں بیش تا اس کے لئے I have to pay big price آپ کو بہت بڑی price دیں بڑی پڑی پڑی بیش میرے آخر میں استعمال کروں چال اب مجبور کرتی ہو لگا سہل ڈبا کھولا اس میں تھا فرسٹریشن اور دپریشن یہ دو پڑکٹ سی اس تھی اور دیکھ لیں اس کیمت بہت مہنگی ہے کیوں اس کی قیمت جو لائی و ملکل ٹھیک ہم لوگ اس کی پڑکٹ خرید رہے گی اس کر رہے تو امن کیسی ہوگا فرسٹریشن تو دور نہیں ہو سکتا بلکل ملکل اس سکتا بلکل اس کو پھینگے ہاں جب تک چیز پھینگے گئے نہیں آپ کے اندر روحانیت آجائے نیور کہتے ہم اس کے باہر بنے میں اللہ سے ہم نے کوئی چیز دی کوئی نہیں جیتان کی چیز دی ابھی تک دیکھیں وہ ٹاپ سیل پہ جا تک باہر 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 بہت کا شکریہ آپ کی باتوں آپ کے چہرے اور آپ کے جذبات سے ہمیں جو ایک سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آپ کی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا انام ہے اس کو ہر لمحہ ہر وقت اور ہر کنڈیشن میں اس کو انجوائے کرنا ہے جب آپ اس زندگی کو انجوائے کریں گے کوئی ڈپریشن کوئی بھی چیز آپ کے بالکل نزدیک نہیں آسکتی اور آپ کے لیے سر جو ہے وہ ایک آخری میں شیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بھی نہیں کرتے آپ کی محبت کا شکریہ اب تک کے لیے اتنے ہی ایک نئے سپیکر کے ساتھ ہم دوبارہ موجود ہوں گے آپ کی محبتوں کا شکریہ اللہ حافظ